جی اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تین جو ہے چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے ایک ایمیل جاری کیے ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے جو ہے ایمیل دی گئی ہے جس میں سائبر کرائم کے مطالق بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص اگر چھٹی جاتا ہے چھٹی جانے کے بعد وہ اپنی ہوتل کی بکنگ کروانا چاہتا ہے اس کے مطالق وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ہمیں ہوتل کی بکنگ کر کے دیں یا اپنے دوست کو وہ ہوتل بکنگ کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں چاہیے جن کی مدد سے اس کی ہوتل کی بکنگ جو ہے ہو جائے گی اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ اگر کسی شخص نے ہوتل کی بکنگ تو کروا لی اگر وہ چھٹی گیا ہوا ہے یا نیا آرہا ہے ہوتل کی بکنگ اس نے کروا لی لیکن کسی مجبوری کے تیج یا کسی وجہ سے وہ اپنے جو اس کی مقررہ ڈیٹھ آنے کی جس تاریخ کو وہ واپس اس کو آنا تھا اس میں نہیں آتا اور وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے یعنی کہ اگر اس کی دو مہینی کی چھٹی ہے یا دو مہینے وہ رہ گیا اور وہ مزید رہنا چاہتا ہے اپنے ملک میں اور اپنے ٹکٹ کو آگے بڑھوانا چاہتا ہے تو اگر اس نے ہوتل کی بکنگ اور ایڈی کروا دیئے تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا تو اس کے مطالب میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو یہاں پر ہی لائک کر دیں ویڈیو کو اپنے دوستے کے ساتھ ضرور شیئر کر رہا کریں اسپیشلی اس ویڈیو کو ضرور کریں کیونکہ اس میں بہت ہی معلوماتیں چیزیں جو ہیں آپ لوگ کو بتائیں جائیں گے سب سے پہلے سائبر کرائم سائبر کرائم ہوتا کیا ہے ایڈی آپ کی لیپ ٹوپ آپ کا کمپیوٹر آپ کی فیس بوک آپ کی ایمو یا آپ سوشل میڈیا کا کوئی جو ہے اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ کسی دوسرے شخص کو اس کا آئیڈی اس کا پاسوارٹ پتا چل جائے تو وہ اس کو استعمال کرے دوسرا شخص تو اس کو ہیک کرنا کہا جاتا ہے سائبر کرائم کے جمرے میں یہ آتا ہے اسی کو سائبر کرائم کہا جاتا ہے کچھ دن پہلے تقریبا یہاں پر ہمارے اوفیس کے ایک آدمی کو جو ہے ایک فون پر کول آئی اور اس کول میں اس کو پوچھا گیا کہ آپ نے ویکسین لگوائی کے نہیں لگوائی تو اس نے کہا کہ میں نے ویکسین لگوائی ہے تو اس کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے اپنے موبیل سے ایک کو پریس کریں یعنی ایک کا بٹن دبائیں تو آپ کا جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ویکسین لگائی ہے کہ نہیں تو وہ شخص چونکہ ورکر تھا یہاں پر ورکر کی حیثیت سے کام کرتا تھا اس کو موبائل کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا تو اس نے ایک پریس کر دیا ایک پریس کرنے کے بعد اس کا جو موبائل ہے وہ ہیک ہو گیا اور اس کی جو ہے فیس بک بند ہو گئی ایمو وٹس اپ اس کا جو ہے وہ بند ہو گیا سب تو وہ جو کول تھی وہ ہیکر کی طرف سے تھی جو کسی کا موبائل جو ہے وہ یا کسی کا ایمیل آئی ڈی یا کسی کا وٹس اپ ایمو جو بھی ہے سوشل میڈیا کا نیٹ وارک جو آپ کے موبائل میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو وہ ہیکر کر لیتا ہے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے وجوات ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے آپ کے موبائل کو آپ کے ایمیل آئی ڈی کو یا آپ کی ایسی جو پرسنل چیزیں ان کو ہیکر کر لیتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ سب کو سمجھنا ضروری ہے جیسے کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن آفیس سے بھی سب آفیس والوں کو سب انجینئرز کو سب سپروائزر فورمن کو یہ ایمیل کی گئی ہے کہ سائبر کرائم جو ہے یہ بہت تیزی سے پوری دنیا کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے سائبر کرائم جو ہے ہر جگہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اس سے آپ اشہار رہیے کوئی بھی ایسی کال کوئی بھی ایسی اپنی پرسنل چیز کسی کو شیئر مت کریں کسی کو اپنی ایمیل آئی ڈی کسی کو اپنا موبائل کا آئی ڈی کسی کو اپنا کتر آئی ڈی کا نمبر کسی کو اپنے ایٹی ایم کا نمبر اپنے ایٹی ایم کا پاسوارڈ یہ چیزیں بالکل نہ دیں اگر کسی کو کال آتی ہے ایمو پہ ویٹس اپ پہ اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے دوہا بینک سے بول رہا ہوں یا میں کسی مول سے بول رہا ہوں بہت سے لوگوں کو ایسی کال آتی ہے ایمو پہ یا ویٹس اپ پہ جس کے اوپر لوگوں لولو کا لگا ہوتا ہے اور وہ فون کال کر کے آدمی کو جو ہے وہ پھنساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو لولو کی طرف سے کال کر رہے ہیں لولو میں آپ کا انام نکلا آیا ہے آپ کی لوٹری نکلا آئی ہے یا آپ کی گاڑی نکلا آئی ہے تو آپ جو ہے اپنا ایٹی ایم کا نمبر بتائیں یا آپ کا آئی ڈی کا نمبر بتائیں یا آپ کے موبائل پر جو پاسوارڈ آیا ہے ابھی وہ اس کا کوڈ ہمیں بتائیں جو کوڈ آیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو ایمو پہ یا ویٹس اپ پہ کال کرتے ہیں تو یہ آپ کا نمبر ان کے پاس آ جاتا ہے کوئی بھی نمبر اگر کسی موبائل میں سیف کریں تو اس کا پورا جو ہوتا ہے ایمو ویٹس اپ وہ شو ہو جاتا ہے تو اگر کوئی آپ کا نمبر سیف کرتا ہے تو اس کا آپ کا نمبر سیف کرنے کے بعد آپ کا ایمو یا ویٹس اپ اس کو شو ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو کال کرتا ہے اور وہاں سے وہ آپ کا نمبر کسی غلط جگہ استعمال کرتا ہے اور پاسوارڈ جب آپ کو آتا ہے تو وہ آپ سے جاننے کے لیے پاسوارڈ کا جو پن کورڈ ہوتا ہے اس کو پن کورڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو کال کرتا ہے اور آپ سے جو ہے مختلف جو ہے وہ چیزیں بتاتا ہے جیسے آپ کا انعام نکل آیا آپ کی لوٹری نکل آئی آپ کا فلان بورڈ نکل آیا آپ کا ساتھ جو ہے کیش انعام نکل آیا آپ کی گاڑی نکل آئی تو اس طرح کی جو ہے وجوات وہ بیان کرتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی آپ لوگوں کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی ایسے مال میں یا کسی ایسی جگہ میں لوٹری نہیں ڈالی یا آپ لوگوں نے ایسی کوئی فضول خرچی نہیں کی جس کی وجہ سے آپ لوگ کا بینہ کسی محنت کے بینہ کسی پیسے لگانے کے آپ کا جو ہے بونڈ نکل آئے یا آپ کی کوئی گاڑی نکل آئے یا آپ کا کوئی انعام نکل آئے جس میں آپ کو کیش پیسے کی جو ہے لالج دی جائے تو ایسا ارگز نہیں ہوتا ہاں اگر کسی شخص نے کوپن جو ہے کسی مال کا لے کر اس میں کوپن ڈالا تھا تو کوپن کے اوپر آپ لوگ کا موبائل نمبر ہوتا ہے آپ لوگ کا آئی ڈی کا نمبر ہوتا ہے اگر وہاں سے کسی کو کول آتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے اس موبائل نمبر پر ہی کول آئے گی نہ کہ آپ کو ایمو پر نہ کہ آپ کو وٹس اپ پر کول آئے گی تو ہمیشہ یہ یاد رکھئے جس کو بھی ایمو پر یا وٹس اپ نمبر پر کول آئے یا ڈائریکٹ ہی کول آئے تو آپ کو پوچھا جائے کہ ہم جو ہے اوریڈو سے فون کر رہے ہیں ہم جو ہے وڈا فون کے دفتر سے فون کر رہے ہیں آپ کا ایٹی ایم کا نمبر بتائی یا آپ کا آئی ڈی کا نمبر بتائی تو یا آپ کی جو ہے فوٹو کافی مانگتا ہے یا آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کام کریں یا ہمیں وہ چیزیں بتائیں جو ہم چاہتے ہیں تو ایسی معلومات کسی بھی شخص کو جس کو آپ نہیں جانتے مد دیں کوئی بھی شخص آپ کو فون پر کول کرتا ہے آپ سے پاسپورٹ کی کوپی کا جرکس مانگتا ہے آپ کے کتر آئی ڈی کی کوپی کا مانگتا ہے جرکس آپ کے کوئی بھی چیز پرسنل جو ہے آپ کا ایٹی ایم آپ کا موبائل نمبر آپ کے موبائل میں جو ای میل آئی ڈی ہے آپ کیا موبائل کے اندر استعمال کر رہے ہیں کیا آپ کا پاسوارڈ ہے وہ مانگتا ہے تو آپ ہرگز اس شخص کو یہ اپنا کوئی بھی پرسنل چیز ہے مد دیجئے بلکہ آپ اس کول کو کاٹ دیجئے اگر کسی شخص کو کسی کمپنی کی طرف سے چاہے اوریڈو ہو چاہے وڈا فون ہو چاہے دوہا بینک کی طرف سے ہو یا کیو این بی بینک کی طرف سے ہو تو مختلف بینکوں سے بھی اگر ان کا لوگو لگا ہوتا ہے اور وہ ویٹس اپ پر کول کرتے ہیں اگر کوئی عام آدمی ہوتا ہے کوئی عام شخص ہوتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اس کول کو دیکھتا ہے تو اس کو لوگو جو نظر آتا ہے اس کے اوپر جو فوٹو نظر آتا ہے وہ دوہا بینک کا لگا ہوتا ہے جو دوہا کا اپنا اوریجنل بینک کا لکھا ہوتا ہے وہی لکھا ہوتا ہے یا کیو این بی بینک کا جو لکھا ہوتا ہے وہی لکھا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ مختلف جو یہاں پر شوپنگ مال ہیں ان کا لوگو جو ہے وہ اوپر لگا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یہ اسی کمپنی کی یا اسی ادارے کی کول ہے جس نے ہم کو کی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی بینک والا کبھی بھی دوہ بینک ہو کیو این بی بینک ہو یا کوئی شوپنگ مال ہو وہ آپ کو ایمو پر آپ کے ویٹس اپ پر آپ کے کسی بھی سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر کول کر کے آپ سے یہ چیزیں نہیں مانگے گا نہیں آپ کو مسنجر پر کول آئے گی کہ آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ ایٹی ایم کا نمبر بتا دیں آپ کا سم کا نمبر بتا دیں یا آپ کے آئی ڈی کا نمبر بتا دیں یا آپ کے پاسپورٹ کا یا کسی حوالے سے بھی آپ سے اگر کوئی بھی معلومات لیتا ہے تو ایسے شخص کی کول آپ لو کارڈ دیجئے کیونکہ وہ فیک کول ہوتی ہے وہ آپ کا موبائل ہیک کرنے کی ہوتی ہے آپ کی چیزیں ہیک کرنے کی کول ہوتی ہے تو اگر آپ کو کسی کو ایسی چیزیں دے بیٹھتے ہیں اپنی پرسنل چیزیں جو آپ کی ایمیل ہے آپ کا آئی ڈی ہے آپ کی پن کورڈ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو آپ دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے موبائل کو آپ کی آئی ڈی کو آپ کی فیس بک کو آپ کی اور چیزوں کو غلط استعمال کرے گا جیسا کہ پچھلی دنوں میں کچھ لوگوں نے مجھے کمپلین کی یہاں پر مجھے موبائل لا کے بتایا کہ دیکھو ہماری فیس بک میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی فوٹو کچھ ایسی ویڈیو آ جاتی ہیں جو ہم شیئر ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کو اس بارے میں پتا ہے تو جیسی میں نے ان کا موبائل چیک کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے یہاں پر خود ایڈ کی ہیں تو ان لوگوں نے بولا کہ بھئی ہم کو یہ چیز کے بارے میں پتا ہی نہیں تو جب میں نے پوری جو ہے اس کی ڈیٹیل چیک کی تو پتا یہ چلا کہ ان کی آئی ڈی جو ہے ان کی فیس بک جو ہے وہ کسی اور دوسرے موبائل پر بھی اوپن ہو جاتی ہے یعنی کہ کسی شخص ایسے کے پاس ان کی جو فیس بک کی آئی ڈی ہے وہ ان کا پاسوارڈ ان کے ہاتھ لگ گئی ہے اور وہ جیسی اپنی مرضی سے جو بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے جو بھی چیز اس میں کرنا چاہتا ہے وہ بہت آسانی کر لیتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو صرف آئی ڈی جو ہے آپ کی اس کے پاسوارڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاسوارڈ ان کو مل گیا تو آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی فیس بک پر یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ اس کی فیس بک پر کوئی غلط چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہوتا تو اس آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے جو فیس بک ہے اس کا پاسوارڈ چینج کر دے اپنی ایمیل آئی ڈی چینج کر دے اور دوبارہ فیس بک چلائے دوسرا یہ حیکر اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو میسنجر پر کول کریں گے آپ کے دوست کی تصویر آ رہی ہوگی آپ کے جاننے والے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا قریبی ہے اس کی فوٹو اوپر آ رہی ہوگی اور وہ آپ سے پیسے مانگے گا تو اگر آپ انکواری کریں آپ اس کو صحیح سمجھیں کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے میسنجر پر کول کر کے یا ایمو پر کول کر کے یا وٹس اپ پر کول کر کے تو آپ انکواری کیجئے اس کے بعد ہی اس کے جانسے میں آئیے ایسا کوئی بھی شخص آپ کو نقصان دے سکتا ہے جو کسی کی ایمیل آئی ڈی یا کسی کی فیس بوک یا کسی کا میسنجر یا کسی کے وٹس اپ پر کول کر کے آپ لوگوں کو کسی کا نمبر استعمال کر کے آپ لوگ کو کول کرتا ہے اور آپ لوگوں سے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو میسنجر پر کول آ جاتی ہے اور ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میں آپ کا فلان دوست بول رہا ہوں مجھے پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے مجھے بہت یہ چیز چاہیے یا وہ چیز چاہیے تو وہ حالکہ جو حقیقت میں آپ کا دوست یا آپ کا جاننے والا نہیں ہوتا وہ ایک ہیکر ہوتا ہے جو کہ آپ کے دوست کی یا آپ کے جو جاننے والا ہے اس کی آئی ڈی ہیک کر لیتا ہے اور اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بہ آسانی بچنے کا مختصر جو ہے طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ کو میسنجر پہ ویٹس اپ پہ ایمو پہ یا ایسے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر کسی جگہ بھی کول آئے اور آپ کو کچھ چیز کی بھی ڈیمانڈ کرے تو آپ لوگ اس کی جو ہے کوئی بھی بات نہ سنیں بلکہ اس کول کو جو ہے آپ کارڈ دیں اور اس کول کو جو ہے دوبارہ سے بلوک کر دیں یہ ایک آسانی طریقہ ہے ہیکر سے بچنے کا کیونکہ ہیکر جو ہیں یہ بڑے بڑے آدمیوں کو پڑے لکھے آدمیوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں آدمی کو سمجھ نہیں آتی اور بہت سے آدمیوں کا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر وہ لے کر اکاؤنٹ اس کے میں جو ہے جا کر اس کے پیسے نکال لیتے ہیں اس کے جو ایمیل آئی ڈی ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے اس کا ایمیل بھیج دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور اس اپنی جو ہے وہ پوری پرسنل چیزیں پرسنل ڈاٹا اس کو شیئر کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ایسی چیزیں کوئی بھی آپ کو میسنجر پر وٹس اپ پر کسی جگہ بھی کول آئے تو آپ کسی کو اپنا پرسنل چیز اپنے کوئی بھی چیز مت شیئر کریں اسپیشلی آج کل کے دنوں میں ویکسین کا جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کو ویکسین لگی کے نہیں لگی اس کے بارے میں پوچھ کر وہ آپ لوگ کو بولتا ہے کہ آپ ایک کا بٹن پریس کریں آپ دو کا بٹن پریس کریں تو وہاں پر سے آپ اگر اس بٹن کو پریس کر لیتے ہیں تو آپ کا موبائل جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے تو ایسی چیزوں سے آپ لوگ بچیں اور ہیکر سے بچیں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے ان چیزوں کا جو آپ لوگوں کو نقصان ہے اس سے بچہ آپ لوگ اپنے نقصان سے بچ سکیں کسی شخص کو بھی ایسی چیزیں مجھ شیئر کریں اپنا پرسنل ڈاٹا چاہے آپ کو ایمو پر کول آئے چاہے آپ کو میسنجر پر کول آئے کسی بھی سوشل میڈیا پر آپ لوگ کو کول آئے تو وہاں پر آپ لوگ کسی کو اپنا فوٹو اپنی ذاتی معلومات مت دیجئے تاکہ آپ لوگ ہیکر کی جو چال ہے اس سے بچ سکیں اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی اگر کسی شخص نے ہوتل کی بوکنگ کروانی ہے اور وہ اپنے دوست کو یا ہمیں یا کسی شخص کو بھی فون کر کے اس چیز کے بارے میں معلومات لیتا ہے کہ بھئی مجھے ہوتل کی بوکنگ کروانی ہے تو ہوتل کی بوکنگ کروانے کے لیے آپ لوگ کو چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کی ٹکٹ ہوتی ہے ٹکٹ کی کوپی آپ جو ہے وہ ویٹس اپ کیجئے دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی کتر آئی ڈی ہے تیسری چیز آپ کا موبائل نمبر ہے موبائل نمبر آپ کا وہ ہونے چاہیے جو آپ کتر ایڈپورٹ پر جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے آپ کا جہاز لینڈ کرے گا تو وہاں پر آپ نمبر اوپن کریں گے یہاں پر جو آپ جس ہوتل کی بوکنگ ہو گئی ہوگی اس ہوتل کا جو ڈریور ہے وہ آپ کو اسی نمبر پر کول کرے گا اگر آپ کا وہ نمبر کھلا ہوگا تب ہی وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے دوسری صورت میں اگر آپ کا نمبر وہ صحیح نہیں ہے یا آپ نے نمبر وہ نہیں دیا جو آپ نے کھولا تو آپ کو جو ہے وہ کافی جو ہے انتظار کرنا پڑے گا آپ کو کافی مشکل جو ہے وہ اس میں پیش آئی گی اگر آپ نے نمبر صحیح نہیں دیا نمبر دینا درست دینا یہ ضروری ہے چوتھی چیز آپ کی پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کوپی ٹکٹ کی کوپی کتر آئی ڈی کی کوپی اور موبائل نمبر وہ موبائل نمبر جو آپ کا صحیح موبائل نمبر ہو جو آپ ائرپورٹ پر آ کر اوپن کریں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کسی شخص نے اگر ہوتل کی بوکنگ یہاں سے کروا لی یا جاتے ہوئے چھوٹی بوکنگ کروا لی تھی اور وہ گھر پہ گیا ابھی گھر پہ گیا تو اس کو کچھ زیادہ کام پڑ گیا اور وہ اس مقررہ ٹائم پر واپس نہیں آنا چاہتا یا نہیں آ سکتا تو اس کی جو بوکنگ ہے تو اس بوکنگ کا اس کا کیا ہوگا اگر اس نے بوکنگ کروا لی اور بوکنگ کروانے کے بعد وہ اپنے ٹکٹ کو جو آگے بڑھواتا ہے تو اس صورت میں اس کو ہوتل کی جو بوکنگ ہے وہ دوبارہ نہیں ملے گی دوبارہ تو اس کو ملے گی لیکن جو پہلی بوکنگ ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی اس کے پیسے نہیں ملیں گے تو اس کو دوبارہ نئی سیرے سے جو ہے ہوتل کی بوکنگ کروانی پڑے گی جس میں اس کی ہوتل کی بوکنگ ہوگی اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ پیسے بھرنے پڑیں گے پرانے پیسے جو ہیں پرانی بوکنگ جو ہے اس کے پیسے اس کو واپس نہیں ملیں گے دو صرف صورتیں ہیں ہوتل کی بوکنگ کی جو پیسے واپس کرتے ہیں یا اس کی بوکنگ کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہیں پہلی شرط تو یہ اگر آپ کا جو فلائٹ آپ گئے ائرپورٹ پہ اور آپ کی فلائٹ مس ہو گئی آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی مس نہ ہوئی آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی تو آپ کو اس صورت میں ہوتل کی جو بوکنگ ہے وہ مل جائے گی یا ہوتل کے جو آپ کو پیسے وہ مل جائیں گے دوسری صورت جو ہے وہ اگر آپ کا کرونہ ٹیسٹ ہوا اور آپ کا کرونہ ٹیسٹ کے بعد آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آ گیا یعنی آپ کو کرونہ نکل آیا تو اس صورت میں بھی ہوتل آپ کو پیسے بھی واپس کر سکتا ہے اگر آپ پیسے نہ لینا چاہیں تو اپنی بوکنگ کو جو ہے وہ آگے بڑھوا سکتے ہیں تو یہ دو صورتیں ہیں جو ہوتل کی اگر آپ نے بوکنگ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا آپ نے پیسے ہوتل سے واپس لینے ہیں تو یہ دو صورتیں صرف اویلیبل ہیں جو ہوتل کی طرف سے ہیں کہ ایک تو آپ کا کرونہ نکلا یا ایک تو آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے یہ دو چیزیں ہیں انہوں کے علاوہ اگر کسی اور صورت میں یا آپ کے اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کی فلائٹ مس ہو گئی یا آپ کا ٹکٹ آپ نے آگے بڑھوایا یا کسی اور صورت میں تو آپ کو پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے اور آپ لوگوں کو ہوتل کی بوکنگ جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوگی تو اس صورت میں آپ لوگ اگر اپنی مرضی سے اپنا ٹکٹ جو ہے آگے بڑھواتے ہیں یا اپنا جو ہے فلائٹ جو ہے وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کینسل ہو جاتی ہے آپ دیر سے پہنچتے ہیں آپ نے مس کر دی فلائٹ تو اس صورت میں آپ لوگوں کو اس کی بوکنگ جو ہے دوبارہ کروانی ہوگی اور دوبارہ بوکنگ کے جو چارجنز ہیں وہ آپ کے اوپر آئیں گے ہوتل آپ کو پرانی بوکنگ کے جو پیسے ہیں وہ واپس بھی نہیں کرے گا اور آپ کو دوبارہ اس ہوتل کو جو ہے بوک کروانے کے لیے دوبارہ پیسے دینا پڑیں گے تو یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو تھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سپیشلی آپ لوگ جو یہ ہیکر لوگ ہوتے ہیں ہیکرز ہیں جو مختلف سوشل میڈیا پر کول کر کے آپ کو جو ہے جوٹ موٹ کے لالش دیتے ہیں کہ آپ کا انعام نکل آیا آپ کی گاڑی نکل آئی تو آپ لوگ ان چیزوں سے بچئے اور اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیار رکھئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو بھی اس معلومات کے بارے میں آگئی مل سکے